مینی مرک سے نکر رہے ہیں اور ہم دو میل والی سیڈ پر جا رہی ہیں یہ مینی مرک کا گروہ ہے بل آخر جی ہمیں ایک ہوتل ملی گیا ہے پہلے یہاں پہ پرمیشن کی بری فشکل ہوتی تھی اچھا جی مجھے ابھی پتا لگایا کہ ٹرنٹ بلیج میں رہ تو سکتی ہیں چیک کریں رینبو لیک اور اس کو کرسٹل لیک اس لیے کہتی ہیں پانی کا شور چیک کریں اور پانی کا بہاؤ چیک کریں موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زشان ایکسپلوز یہ دو دریا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو پہار کے پیچھے سے آ رہا ہے وہ دو میل والی سیڈ سے آ رہا ہے اور یہ جو آپ کو سمنے نظر آ رہا ہے یہ اپنسل ٹوپ والی سیڈ سے آ رہا ہے تو یہ دونوں آ یہاں پہ مینی مرک یہاں پہ ملتے ہیں اور ابھی ہم یہ جب کر پکن پار کریں گے مینی مرک سے نکر رہے ہیں اور ہم دو میل والی سیڈ پہ جا رہے ہیں لیکن ہمیں ہوتل کو ہی نہیں ملا اور وہ کہتے ہیں جی دو میل پہ ہی ملے گا تو ابھی ہمیں اور بکھا رہے ہیں بڑے گا صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا ہمیں پہ پھر آپ نظرہ کریں یہ دریافت سیل ٹوپ سے آ رہا ہے جو جو پچھلا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے بھی ہم گزر کے آئی ہیں وہ سارا تقریبا فوجی ایریا ہے یہ سم نے مارے آ رہا ہے یہ ملی مر کا گھو ہے دوری دوری سی رہے ٹھہری ٹھہری سی بہے ہوا جو یہ دل کی کہے کیسے بتاؤں تجھے رہے تو جانے کہاں کروں میں کیسے براں ڈھونڈوں من کا آزمہ پر کبھی نہ پاؤں تجھے بل آخر جی ہمیں ایک ہوتل میں لی گیا ہے تو اب ہم کھانا کھائیں گے سالن کھانا کھائیں گے ان سے روٹیاں لیں گے اور سالن گرم کروائیں گے بہت تیارا نظار ہے کمال کا آپ سے درمزی دیکھیں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے بہت پیاری بہت تیارا نظار آنا چاہیے ویسے زندگی میں ایک دفع تو یہاں پہ ضرور آنا چاہیے پہلے یہاں پہ پرمیشن کی بری مشکل ہو دیجئی لیکن اب یہ ہے کہ 150 بائک آ جائے گی آنے دیتے ہیں اور اگر آپ کے بعد جیپ ہے تو اپنی ہی آ جائے گی نہیں تو پھر آپ کو چلم سے جیپنے نہیں بڑے گی سبحان اللہ جی جتنی طریف بھی اس کی کی جائے وہ کم ہے لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ دے کا مدہ ہی کچھ ہو رہا ہے میں تو اب سب لوگوں کو مشورہ دوں گا ایک دفع ضرور آئی یہاں پہ موسیقی کھانا شانا کھا لیا ہے فریش ہو گئے ہیں اب آگے سفر کرتے ہیں تو لیکن وہ ٹینشن ہے جی چار بیجے تک انہوں نے یہاں سے نکالنا بھی ہے تو اس لیے جلدی جلدی میں گام ہو رہے ہیں سارے یہ دیکھیں جی دریہ بہت پیارا ہے ہمارے ساتھ ساتھ چھڑ رہا ہے اور کیسا لیلہ کئی بے سبس پانی اور کھلیر سبحان اللہ موسیقی سب نے بڑا بیارا جنگل آ رہا ہے میرے خیال سے ہمیں لگ رہا ہے کہ سرک جنگل کے بیچ سے گزرے گئے بھی موسیقی دو میل آ گیا گی یہ پھول پار کر کے تو ہم رائٹ اینڈ پہ جائیں گے تو کریسٹل لیک آئے گی آگے رینمو لیک آئے گی اور اگر لیفٹ اینڈ انڈا جائیں گے تو یہاں پہ وہ جو ایک ٹینٹ بلیج ہے یہ اس طرف رستا جا رہا ہے اچھا جی مجھے ابھی بتا لگا ہے کہ ٹینٹ بلیج میں رہ تو سکتی ہیں اگر وہاں پہ رہنے کی بوکنگ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو یہاں پہ رہنے کی اجازت بھی مل سکتی ہے لیکن وہ آپ کو سیزن میں سات سات دن آٹھ ہار دن پہلے بوکنگ کروانی کرتی ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضبورتے کیے گا آخر میں میں سکرین پہ آپ کو چنڈم کے ایک ہوتل کا نمبر دوں گا جہاں سے آپ ہون کر کے تو اڈوانس میں مقیم کروا سکتی ہیں رینبو لیک اب ہون چکے ہیں گاری بارک ہو گئی ہے اب اُدھر کے تو جاتے ہیں رینبو لیک تک اور آپ کو لیک کا نظارہ دکھاتے ہیں رینبو لیک پہنچ گئے ہم چک کریں رینبو لیک وہ دیکھے پانی ہے مچھلی میں مجھے تو نظر آ رہی ہے بہتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوئی کہ نہیں وہ دیکھو مچھلی کیا مچھلی میں مچھلی میں فیشنگ نوٹ آلاؤٹ درون کا جی میں نے پوچھا فوجی بھئی کہتے ہیں کہ نہیں اُرا سکتے وہ کہتے ہیں یہ والی پٹی ہماری ہے اور وہ پیچھے پر جو پہار ہے وہ انڈیا کا ہے تو درون نہیں اُرا سکتے تیرے میری لمحے دیکھیں جی وہ کرسٹل لیک ہے نیچے چھوٹی سی ہے ابھی پاس جاتی ہیں تو آپ کو ہم سے بھی دکھاتے ہیں اوپر سے اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو لیکن وہ گلیشیر سے جو پانی نہیں کر رہا وہ کمال نہیں کر رہا وہ چیک کریں کتنی سپیڈ میں بانی آ رہا ہے پہار کے اندر سے گئی سے یہ ہے جی کرسٹل لیک اور اس کو کرسٹل لیک اس لیے کہتی ہیں کہ یہ دیکھیں رنگ اس میں سب کچھ نظر آ رہا ہے نیچے تک یہ دیکھیں ہے ویسے چھوٹی سی لیکن پیاری ہے نیچے سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں موسیقی موسیقی ہے تیرے پیار کا ناشا ایسا اترتا کیوں یہ نہیں کم ہو کب سے ان راستوں میں تو کیوں ملتا نہیں ایسا ہے یہ موسم مللتا نہیں بچے جو ہے کر رہے ہیں رینڈبو لیک کے پاس سے دریاء گزر رہا ہے یہ پیچھے وہ جو گلیشئر سے پانی نہیں کر رہا تھا بہت زبردست نظر آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے وہ پیچھے گلیشئر میں سے پانی نہیں کر رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور کمال کا دریاء ہے یہ دریاء کا دوسرا حصہ چاہتر باتوں پانی کتنے شوروں میں جا رہا ہے یہ دیکھیں پانی کا شور چکرے اور پانی کا بہاو چکرے زبردست موسیقا موسیقا موسیقی 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 ماشاءاللہ کہاں سے آئے آپ لوگ جی سر میں گلگت کا ہوں ماشاءاللہ وہ زبردست بجا رہے ہیں اور آپ؟ سر میں لوہر کا ہوں آپ کا نام؟ رومیس اور آپ کا نام؟ سلاودین تو یہ کمبائن کیسے ہوئے گلگت اور لوڑ والے کٹھے کیسے ہوگئے ہیں؟ بس آسان میں ہم نے اپنا ایک ٹیم بنائے ہوا تھا پوری ٹیم تو چلی گئی اپیس اچھ 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 ٹیم جیسے ہوگا چیز میں کیوں کی طبلا والا نہیں ہے تو صرف یہ اس کو کیا ہے جیسے ہم نے اللہور سے زبردست ہی ماشاءاللہ، بہت زبردست بہت مضی ہے اب اسے ہونے ہاں وہ آرمی سار رہے ہیں سب کو بانسر اور سکھیاں پڑچا جا کے تو اچھ کے منزور مچھر ہے وہ سبی ہوا سوٹی چکتی ہے اور اسے ہاں بگھ جاتا ہے اس کا سابق نہیں ہے اور طرح نہیں ہے جگہ تو ہی اچھی ہے مزا آیا ہے یہ گھورے دیکھیں آرمی والوں گئے ہیں اب آپ کو کوئی رستے میں واپسی پہ اچھے بھی اس دکھاؤں گا اس کے بعد پھر چلم والا ہوتل تو بہت ہی بس وہ گزارے والا چلم میں اصل میں ہوتل ہے ہی نہیں وہ تو اب یہ مینی مرگ آنے شروع ہی ہے وہاں تو کچھ رہنے لیں گے جیسے کہ میں نے صبح دیو سے ہی چڑھنا ہے تو میں واپس نیچے جاؤں گوری گھوٹ کم از کم تو وہ دور پرے گا پھر واپس آنا ہے صبح اس لئے میں دمجبوری میں ایک کمرا لیا ہے ایک رات گزار لیں گے صبح صبح اٹھیں گے اور ہم دیو سے ہی نکل جائیں گے موسیقی یہ دیکھیں مینی مرگ کا گاؤں کیسے ساتھ ساتھ گھر چلے ہیں موسیقی مینی مرگ میں والی بول کھلا جا رہا ہے اچھا مجھے لگتا ہی در والی بول پسند کرتے ہیں کیونکہ کل روپل میں بھی گئے تھے ہم تو وہاں پہ بھی شام کے ٹائم واپس آرہے در والی بول کھلا جا رہا تھا اور یہاں پہ بھی والی بول کھلا جا رہا ہے فوٹ بول اور والی بول اچھا لگتا ہے یہ دو کرکٹ گم کے ہلتے ہیں مینی مرگ بہت پیار حمدان اب یہاں پہ ہمارے آئی ڈی گارڈ انہوں نے رکھے میں ہیں اب وہ ان سے آئی ڈی گارڈ واپس لیں گے اور پھر ہم برزل پاس کی طرف دوبارہ جائیں گے اور وہاں سے آگے پھر چلنم چوکی مینی مرگ مینی مرگ مینی مرگ آگے دے شاموں کی تھی میرے آتے 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 تو ہوتل جانے سے پہلی لے کے گیا تھا تو یہ ہوتل گئی کچن آج انہیں کہے کہ بنا کے دیں ہمیں چپس یہ پلاو بن رہا ہے علو والا اور یہ چپس بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ چپس ریڈی ہو رہی ہے ساتھ ساتھی گرم گرم چپس تیار ہے جی شکر الحمدللہ میں صبح ہوتل لے کے گیا تھا اس ٹیم عوام یہاں پہ زلیل ہو رہی ہے انہیں کمرہ نہیں مر رہے سب بک ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو دکھاؤں تو اگر وہ دیکھیں فیملیز یہاں پہ کیسے بیٹھی ہوئی ہیں اس ٹیم تو اگر یہ آپ اقل مندی کرتے صبح ہی کمرہ لے کے آگے نکلتے تو یہ اس ٹیم انہیں پروبلم نہ ہوتی تو اس لئے پہلے روم کا رینج کرنا چاہیے پھر آگے سفر شروع کریں دلیں جی اب آپ کو اس روم کے ابھی ویزٹ کروا دیتے ہیں وہ اس لئے کروا دیتے ہیں کہ ابھی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے صبح ہی اس کا رینج کر لیا تھا نہیں تو کہ کہتے ہیں کام بڑا خراب ہو جانا تھا وہ ہے ذرا ہندیرے میں لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارا روم ہے تو اس ٹیم شکر الحمدللہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لی ہے جو اس ٹیم باہر کے حالاتوں اہم ہیں تو یہ پہلے ہی رینج کر لینا چاہیے چپس بھی کھا لی ہم نے اب یہ چاول آلو والے آگے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں مانس کو دیکھیں اس کے سر پہ درد ہو رہی ہے پٹی بیاند کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ احمد صاحب آج فریش ہیں تو اب آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بھی لوگ میں اللہ حافظ